ہلو فرنس اسلام علیکم ویلکم بیک تو یور چینل میک اوور اینڈ اپ تو آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ میں نے پرائی کی تھی سمیلا فوٹ سیکرٹ کی یہ ریسپی ہے تو یہ میں نے ان کے چینل پر دیکھی تھی اور میں نے یہ جو ہے نا سوچا کہ میں اس کو ضرور پرائی کروں گی کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ یمی اور دیکھنے بھی بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی اور جب بنی تو تب بھی بہت ہی زیادہ سپرٹی میں آپ سب سے کہوں گی یہ ریسپی ضرور پرائی کیجئے گا کیونکہ یہ ریسپی بہت ہی زبردست بنی تھی اور چکن بہت ہی سوفٹ اور یہ آپ شادیوں پر اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ لگ پیس جو ہے نا سٹینڈ لگ پیس یہ وہ میں بنانے والی ہوں سٹینڈ چکن کی ریسپی ہے تو اس میں جو جو چیزیں میں نے ایڈ کی ہیں وہ آپ ور سے دیکھ لیجئے گا اس میں میں نے نمک مرچ اور حلدی ایڈ کیا اس کے بعد گرہ مسالہ زیرہ ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے اسے سیرہ ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں اسے ایڈ کر رہی ہوں ایڈ کھا ہوں چیلی ساس اور اس کے بعد اس میں ہمیں تماٹو کیچپ ہی نمک مبتیا ہے جو سکر جانب ہے تو ایڈ کر لیں اس کے بعد میں ایڈ کر رہا ہوں ورمکھنے کے بعد پھول کو چکیئے کے لئے nósمیں بتائیں اپنے اچھی سے میکس کر لینا ہے ایک سائٹ میں یہ چیزیں تیار کرنا ہے رب اس میں ہماری ملک کے لئے چکن چکانے کے لئے کیا ہے اور دھائی تیار ہوں لانے چاہیے کے لئے وہ شرام ٹھیک چکن کو سرکا نمک مچھا کر لیا تھا اس کے بعد واش کرنے کے بعد اس کو میں فرائی کرنی ہوں اس کو براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے اتنا فرائی کرنا ہے کہ چکن جو ہے وہ براؤن ہو جائے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ چکن کو ہم جو ہے وہ براؤن ہونے تک فرائی کریں گے اس کے بعد جو ہے یہ سٹیمر میں نے لیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ فائل لگائیں گے ٹھیک ہے یہ پریشر ککر کے اندر جو گرم مسائلے جو ثابت گرم مسائلے ڈال کے اور اس کے اندر تین سے چار گلاس جو ہے وہ پانی ڈالا اس کے اوپر جو ہے سٹیمر رکھیں گے اور اس سٹیمر رکھ کے اس کے اندر جو ہے وہ کچھ سراغ کر لیں گے اور دوسری طرف جناب ہمارا جو ہے یہ چکن فرائی ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں آتا جس طرح سے آنا چاہیے ویڈیو جگم اندر کرنے کے بعد اس کو نی فرائی کریں گے تھوڑا ساا تھندہ کر لیں آہ اور اس کے بعد اس کو مرینیٹ کیا ہوں چکن کے اندر مرینیٹ کرنے کے لئے تو آپ ہم میری نہیں ساڑا اس کو رکھ دیں جتنی دیر کے لئے آپ چاہیں اس کی رکھ دیں گے اور جتنا زیادہ دیر کے لئے رکھیں، جتنا اہا آہ۔ ادھے گھنٹے کے لئے رکھ لیں اچھے⑤ گھنٹے کے لئے دو گھنٹے کے لئیے رکھ لیں اس سے آپ کا چکن جو ہے وہ زیادہ جلدی کلے گا اور اچھا کلے گا اور اس کے بعد میں نے اس کو جو ہے 35 منٹ کے لیے پریشر لگا دینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے اس کے جو ہے وہ چکن لیک پیس سے یہ چکن سپریٹ کیا اور بہت زبردست جو ہے وہ چکن سپریٹ ہو گیا تھا اور یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کے لوگ کا یہ آپ سے زیادہ جو ہے وہ ہم کھا چکے ہیں کیونکہ یہ بہت مزیدار بنا تھا شادیوں پر جیسا بنتا ہے بلکل اسی طرح سے سوفٹ جو ہے وہ لیک پیس تھے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس فلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ